ناظرین حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا شمار برے صغیر پاک و ہند کے نامور علیاء اکرام میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بارہ سو پچھتر ہجری با مطابق چودہ اپریل اٹھارہ سو انسٹھ اسویں میں پیدا ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق سعادات کھرانے سے ہے آپ کا سلسلہ نصب والد ماجد کی جانب سے پچیس واسطوں سے پیران پیر مہیدین حضور غونس آزم سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے اور چھتیس واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت جلانی رزاقی قادری چشتی نظامی اور سابری تھا جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ ہنفی المسلک تھے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کو اطراف سے کئی بشارتیں ملتی رہیں حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ جو کہ اس وقت سلسلہ علیہ قادریہ کی مسند پر رونک افروز تھے اور سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد اور مامو تھے ان کو بھی بخوبی علم تھا کہ ان کے خاندان میں ایک زیوکار شخص کی پیدائش ہونے والی ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سے کچھ روز پہلے ایک مجذوب شخص خانقاہ میں داخل ہوا اور اس نے وہیں سکونت اختیار کر لی یہ مجذوب شخص اکثر اوقات سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا تذکرہ کرتا رہتا چنانچہ جس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اس مجذوب شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور قدم بوسی کرنے کے بعد خانقاہ سے رخصت ہو گیا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ قادریہ میں اپنے مامو حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ کے دستحق پر بیعت ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا پیدائشی نام مہر منیر تھا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ مہر علیہ کے نام سے مشہور ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ابھی چار سال کے تھے کہ ایک دن پیر طریقت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ جن سے آپ رحمت اللہ علیہ عربی کا ابتدائی قائدہ پڑھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ شدید گرمی میں خانکاہ کے بیرونی دروازے کے باہر تشریف فرما ہیں اور شدید دوب سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے دوب کی اس شدت میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بیٹھے دیکھ کر پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ نے فوراں چھتری منگوائی اور آپ پر سایا کیا حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ نے جب تک آپ کو گھر واپس نہ بھیجوا دیا وہیں چھتری لیے کھڑے رہے اور فرماتے رہے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ چونکہ صاحب نظر بزرگ تھے اور احوال و قیفیات سے اگاہی رکھتے تھے اس لئے ان کا یہ فرمانہ بیجا نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مستقبل میں کس بلند مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کردے ہوئے فرمایا کہ بچپن میں مجھے شہری آبادی سے ایک عجیب وحشت محسوس ہوتی تھی اور اسی وجہ سے میں ویرانوں میں چلا جاتا تھا جہاں جا کر مجھے ایک دلی سکون حاصل ہوتا میں ابھی کم سن تھا اور گھر کے دروازوں کے اندر لگی زنجیر تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا میں کسی چیز پر کھڑے ہوئے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا چنانچہ میں شام ہوتے ہی ایک پتھر دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیتا اور رات ہوتے ہی جب دیکھتا کہ سب گھر والے سو چکے ہیں تو میں پتھر پر چڑھ کر دروازہ کھولتا اور گھر سے باہر نکل کر گھر کے سامنے واقع پہاڑی نالے کے گڑھوں اور جھاڑیوں میں چلا جاتا میں وہاں اپنی رات بسر کرتا آہستہ آہستہ جب میں بڑھا ہوا تو یہ وحشت اس قدر بڑھ گئی کہ اکثر و بیشتر میں سردیوں کی شدید تھنڈ میں بھی اس برساتی نالے کے تھنڈے پانی سے غسل کر لیا کرتا تھا موسم سرما کی یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہوتی اور میں متالے سے فراغت کے بعد اس نالے کے پاس چلا جاتا اور مجھے سردھواؤں سے ایسی تسکین ملتی جیسے گرمیوں میں تھنڈے پانی سے کسی کو ملتی ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سات سال کا تھا تو ایک روز خواب میں شیطان نے مجھ سے آ کر کہا آؤ کشتی لڑتے ہیں جب میں شیطان کو گرانے لگتا تو دل میں ایک عجیب سرشاری پیدا ہوتی کہ میں شیطان پر غالب آگیا ہوں مگر پھر اچانک رخ بدل جاتا اور جب شیطان مجھ پر حاوی ہونے لگتا تو میں فوراً لا حولہ ولا قوة تپڑ لیتا جس سے شیطان مغلوب ہو جاتا چنانچہ تین چار مرتبہ ایسا ہوا اور پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے شیطان کو زیر کر لیا سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو چھوٹی عمر میں ہی خانکاہ قادریا میں در سے قرآن اور مدرسے میں فارسی کی تعلیم کے لیے بھیج دیا جس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مدرسے میں جانا شروع کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خادم آپ کو اٹھا کر لے جاتا اور پھر اٹھا کر واپس لاتا تھا جس وقت مدرسے کے بچوں نے راولپنڈی جا کر امتحان دیا تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ ایک خادم کے کندوں پر بیٹھ کر امتحان دینے کے لیے تشریف لے گئے جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کی کم سینی کا پتا چلتا ہے امتحانات میں انگریز ممتہن تھا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھا کہ بائد کا مستر کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح جواب بتایا تو ممتہن نے یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس مدرسے کا ایک کم سن بچہ صحیح جواب دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے استاد کا طریقہ تعلیم نہایت ہی احسن ہے اور پوری جماعت لائق ہے ناظرین حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قوت حافظہ بے مثال تھی آپ رحمت اللہ علیہ کو جو سبق دیا جاتا وہ آپ فورا جات کر لیتے چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھ تو ناظرہ رہے تھے مگر جب ناظرہ قرآن مجید ختم ہوا تو اسادزہ کرام پر منکشف ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو پورا قرآن مجید حفظ ہو چکا ہے اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ قدرت مستقبل میں آپ رحمت اللہ علیہ سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتی ہے جس کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن سے ہی تیار کیا جا رہا تھا حفظ قرآن کے بعد عربی فارسی سرف ناظرہ کی تعلیم کے لئے سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ نے زلہ ہزارہ کے ایک مشہور معروف عالم دین مولوی غلام مہیدین کو مقرر فرمایا جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کافیہ تک کی تعلیم دی حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک روز مولوی غلام مہیدین صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم روزانہ کے سبق کا مطالعہ بھی کرتے ہو یا نہیں چونکہ اس وقت کم سنی کی وجہ سے میں مطالعہ کے لفظ سے نعاشنا تھا اس لئے میں نے اسے زبانی سبق یاد کرنے سے تشبیح دے دیا مہیدین کو پتا چلا کہ حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی ہیں انہوں نے ایک روز امتحان لینے کی غرض سے ایک سبق یاد کرنے کے لئے کتاب دی جس کے عراق نہایت ہی خستہال تھے اور کتاب کی عبارت پڑھنا بے حد مشکل تھا لیکن مولوی غلام مہیدین صاحب نے کہا کہ اگر تم نے یہ عبارت زبانی یاد نہ کی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب سے نہ پڑھی جائے اس کو میں کس طرح پڑھوں اور کس طرح یاد کروں مولوی غلام مہیدین نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے سبق یاد کرنے کو کہا چنانچہ بامر مجبوری حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو لے کر آبادی سے باہر تشریف لے گئے اور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر عبارت پڑھنے کی کوشش کرنے لگے جب کافی دیر گزرنے کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سر مبارک آسمان کی جانب اٹھایا اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ یہ عبارت کیا ہے اگر تو مجھے اس عبارت سے آگاہی بخش دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سے ایک سبزی مائل عبارت نمدار ہوئی جسے آپ رحمت اللہ علیہ نے پڑھ کر یاد کر لیا جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ عبارت زبانی یاد کر لی تو وہ عبارت نظروں سے غائب ہو گئی حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی وقت واپس تشریف لائے اور مولوی غلام مہیدین کو جا کر وہ عبارت سنا دی انہوں نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بات پر شبا کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس عبارت کے صحیح ہونے پر کامل یقین ہے اور اگر اس کتاب کا مصنف بھی قبر سے باہر آ جائے اور یہ کہے کہ یہ عبارت غلط ہے تو میں اس کی بات کو بھی درست نہیں مانوں گا استاذ گرامی مولوی غلام مہیدین نے جب حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو وہ ان کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اسی روز راولپنڈی تشریف لے گئے اور وہ کتاب تلاش کی جب انہیں وہ کتاب مل گئی تو انہوں نے اس عبارت کو درست پایا پھر جب وہ راولپنڈی سے واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا برملہ اطراف کر لیا کہ حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں حضب شدہ اور راک کی جو عبارت بتائی تھی وہ حرف بحرف بلکل درست ہے ناظرین حضرت پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مولوی غلام مہیدین سے علم نحف کا سبق پڑ چکے تو انہوں نے ایک روز آپ کے والد بزرگوار سید نظر الدین شاہ صاحب سے ارز کیا کہ آپ کے سائبزادے کے سوالات کا جواب دینا اب میرے بس کی بات نہیں اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے سائبزادے کو کسی فاضل عالم دین کے پاس بھیجیں میں اس کے مشکل ترین سوالات کا جواب دینے سے آجز ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے سائبزادے کو سائبزادگی کے محول سے دور رہ کر تعلیم حاصل کرنے دیں تاکہ اس کی تعلیم احسن طریقے سے مکمل ہو سکے چنانچہ والد اگرامی نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس وقت کے معروف عالم دین مولانا محمد شفی قریشی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل کروا دیا جو کہ موزب ہوئی حسن عبدال میں واقع تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قریباً اڑھائی سال تک مولانا محمد شفی قریشی کے پاس زیرے تعلیم رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے منطق قدبی تک اور نہو اور اصول کے درمیانہ اسباق کی تعلیم حاصل کر لی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوزات میں موزب ہوئی میں قیام کے دوران کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت گولڑا شریف کے نواح میں تین مشہور مدرسے تھے جب میں ان میں سے کسی کو پسند کرنے کی خیال سے ادھر جا رہا تھا تو میں نے ایک ٹیلے کے پاس تینوں راستے پھوٹتے ہوئے دیکھے میں نے اس ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو ہر جانب خواتین نے کپڑے دھو کر دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈال رکھے تھے دو جانب تو رنگین کپڑے تھے جبکہ ایک جانب کے کپڑے سفید رنگ کے تھے چنانچہ میں سمجھ گیا کہ یہ سفید رنگ اس بات کی نشانی ہے کہ اس راستے میں نورانیت اور اجلہ پن زیادہ ہے اور وہ راستہ بھوئی حسن عبدال کی طرف جاتا ہے بھوئی میں قیام کے دوران ایک مرتبہ بھوئی کے قریبی کاؤں میں ایک شخص فوت ہو گیا اس وقت کے دستور کے مطابق وہ رساہ نے اردگرد کے لوگوں اور مدرسے کے طلباء اور اسادزہ کو اسالس حواب کے لیے بلوایا اسالس حواب کی اس محفل میں گھڑی افغانہ اور بھوئی کے طلباء کے درمیان علمی بحث شروع ہو گئی لوگوں کا ایک حجوم اکٹھا ہو گیا اور وہ طلباء کے سوال و جواب سننے لگے حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس محفل میں موجود تھے انہوں نے حاضرین میں سے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر دائرے کے اندر پہنچا دو اس صاحب نے کہا تم بچے ہو تم کیا کروگے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو اس صاحب نے آپ کو اندر پہنچا دیا اس وقت گھڑی افغانہ کے دو فارغ تحصیل طلبات جو کہ عالی تعلیم ہندوستان سے حاصل کر کے واپس آئے تھے اور مدرسہ بھوئی کے طلباء سے سوال و جواب کر رہے تھے وہ اپنی علمیت کی وجہ سے ان پر حاوی ہو رہے تھے حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گھڑی افغانہ کے ان دونوں طلبات سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابات ان سے نہ بن بڑے اور اسادسہ کرام نے آپ رحمت اللہ علیہ کو فاتح قرار دے دیا گھڑی افغانہ کے طلباء نے اس بات کو شدت سے محسوس کر لیا کہ ایک کم سن بچے نے ان کو شکست سے دوچار کیا ہے اسی وجہ سے یہ خبر گردش میں آگئی کہ گھڑی افغانہ کے طلباء آپ رحمت اللہ علیہ کو اغواہ کر لیں گے جس کی وجہ سے بھوئی کے طلباء حفاظت کی غرض سے آپ رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد پہرہ دینے لگ گئے بھوئی میں حصول تعلیم کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ زلہ شاہ پر سرگودہ کے موزہ انکہ میں تشریف لے گئے جو کہ گولڑا شریف سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ایک ہم مکتب فقیر نادر دین سے ملے جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھوئی میں زیر تعلیم رہے تھے اور اب وہ موزہ انکہ میں مولوی سلطان محمود صاحب کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے فقیر نادر دین نے مولوی سلطان محمود صاحب سے آپ کا تاروخ کروایا اور یوں آپ کو مدرسے میں داخلہ مل گیا اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک بے حد کم تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے شرعہ ہدایت الحکمت مصنف صدر الدین شیرازی رحمت اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دی ناظرین جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حصول تعلیم کے بعد کورڑا شریف واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ کے بے حد اسرات پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شادی ننیالی رشتہ داروں میں سید چراغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے حسن عبدال میں انجام پائے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشد پاک اور ان کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر زمانہ طالب علمی میں ہی بیعت ہو چکے تھے اور کچھ عرصہ ان کی زیر نگرانی عذکار میں مشغول رہے حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خرق خلافت بھی عطاق فرمایا تھا اور ساتھ ہی یہ وسیعت بھی فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی اور کامل شیخ بھی ملے تو اس سے بھی فیض ضرور حاصل کرنا جن دنوں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انگہ میں مولوی سلطان محمود کے پاس زیر تعلیم تھے ان دنوں ایک مرتبہ مولوی سلطان محمود آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیال شریف دریا جہلم کے مشرقی کنارے پر واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ انگہ سے بائیس کوس کے فاصلے پر واقع ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے نہایت ہی شفقت سے پیش آئے چنانچہ جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حصول تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ سیال شریف تشریف لے گئے اور حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر چشتیا نظامیاں سلسلے میں بیعت ہوئے آپ نے پیرو مرشد کی خدمت میں رہ کر سلوک کی آلہ منازل تیہ کرنی شروع کر دیں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ پر بے حد شفقت فرماتے تھے اور مجلس میں آپ کی موجودگی کو سراتے تھے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ پر خصوصی توجہ فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک میفل میں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے مسئلہ وعدت الوجود پر سیر حاصل بیس کی اور اس مسئلہ کی وضاحت کچھ اس انداز میں فرمائی کہ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے آپ کو فتوحات کلیہ کے متعلق کی تاقیر فرمائی جس سے آپ رحمت اللہ علی پر بہت سے راز منکشف ہو گئے پیر و مرشد خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی کے ساتھ گزارے گئے لمحات کے بارے میں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی فرماتے تھے مجھے پیر و مرشد کے وسال کے بعد بھی ان کی حضوری اور کامل توجہ ایسے ہی میسر رہی جیسے مجھے ان کی زندگی میں حاصل تھی حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے اپنے وسال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کو سلسلہ آلیہ چشتیاں نظامیاں اور قادریہ کے تمام اوراد وزائف اور اشخال کی اجازت دے دی اور آپ رحمت اللہ علی کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی کے آخری خلیفہ تھے جنہیں خرقہ خلافت عطا کیا گیا خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جس کی بدولت آپ رحمت اللہ علی کی شخصیت اور باطن میں ایک نکھار پیدا ہوا خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے آپ رحمت اللہ علی کو سیال شریف میں بیعت عام کی اجازت عطا فرمائی تھی مرشد پاک کی طرف سے اجازت اور خلافت ملنے کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کوڑا شریف واپس تشریف لے گئے جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی واپس تشریف لائے تو اسی ہفتے میں خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے مثال فرمایا پیر و مرشد شمس العارفین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے وسال باکمال کے بعد پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پر ایک عجیب قیفیت تاری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ درس و تدریس کو خیر بات کہہ کر عالم جذب و مستی میں گھر سے نکل پڑے اپنے ہم اثر علیاء سے ملاقاتیں کی اور مختلف شہروں میں وزرگان دین کے مزارات پر حاضری دے کر ان سے اقتصاب فیض حاصل کیا پانچ سال کے سفر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سلطان الہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا تو غیبی ندا آئی جو کچھ مہین الدین کے پاس ہے وہی کچھ تمہارے پاس ہے تم واپس جاؤ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ واپس کورڑا تشریف لائے اور رشت و ہدایت میں مشغول ہو گئے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے دوران سفر لاہور ملتان مزفرگڑ دیرہ غازی خان اور ہزارہ میں موجود بے شمار اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی اور سب سے فیض حاصل کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیرہ سو سات ہجری میں حج کی غرصی حرمین شریفین روانہ ہوئے اس سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات بے شمار علماء کرام اور فضلات سے ہوئی جن سے آپ رحمت اللہ علیہ نے اقتصاب فیض حاصل کیا ان علماء میں حاجی رحمت اللہ اور کاری احمد مکی بہت مشہور ہیں جو عرصہ دراز سے مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے ان کے علاوہ کاری عبد الرحمان علابادی، کاری عبد الرحمان جون پوری اور استاذ العلماء مولانا محمد غازی وغیرہ شامل تھے جو انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہو چکے تھے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر سلسلہ چشتیا سابریہ میں بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان جنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے اور اپنے علم کی بدولت علماء میں ایک نمائی مقام کے حامل تھے پیر میرہ علی شاہ رحمت اللہ علی نے تمام علماء مکہ سے بے شمار سیر حاصل علمی مباعثے کیے اور اپنی علمی بصیرت کا ڈنکہ بجایا مدرسہ سولیہ کلیہ کے استاذ العلماء مولانا محمد غازی آپ رحمت اللہ علی کی علمی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کر اپنی باقی تمام زندگی کو اللہ شریف میں گزار دی اس دوران کاری عبداللہ اور ان کے فرزند کاری احمد بھی آپ کے دستحق پر بیعت ہوئے کاری عبد الرحمان جون پوری نے بھی آپ رحمت اللہ علی کے دستحق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور مکہ مکرمہ سے گولڑا شریف جا کر قیام پذیر ہو گئے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی نے حضرت پیر میرہ علی شاہ رحمت اللہ علی کو تعقید فرمائی کہ آن قریب ہندوستان میں ایک فتنہ نمدار ہونے والا ہے اور اس کے صدباب کے لئے تمہیں جنا گیا ہے لہٰذا تم ہندوستان واپس تشریف لے جاؤ چنانچہ حضرت پیر میرہ علی شاہ رحمت اللہ علی واپس ہندوستان تشریف لے آئے مکہ مکرمہ سے واپس آ کر پیر میرہ علی شاہ رحمت اللہ علی دوبارہ گولڑا شریف میں رشت و ہدایت میں مصروف ہو گئے اور وہ سلسلہ جو آپ رحمت اللہ علی نے سن تیرہ سو پانچ ہجری میں شروع کیا تھا اور مکہ مکرمہ جانے تک جاری رہا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا سالکانے طریقہ تو شریعت آپ رحمت اللہ علی سے اقتصاب فیض حاصل کرنے لگے اس دور میں آپ رحمت اللہ علی شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علی کی تسانیف اور فتوحات مکیا نسوس الحکم اور مسنوی مولانا روم کا درست دیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علی ان کتب کی اس نفیس انداز میں تفسیر بیان فرماتے تھے کہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء آپ کی تفسیر سننے کے لیے درست میں شامل ہوتے تھے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی کے درست کے ذریعے سینکڑوں مطلاشیان حق فیضیاب ہوئے اور ہزاروں طلباء نے آپ رحمت اللہ علی سے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علم معقول منطق اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم بھی حاصل کی بعد میں ان کا شمار برے صغیر پاکوہند کے نامور علماء کرام میں ہوا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی کو شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علی کے فلسفہ وعدت الوجود پر بڑا عبور حاصل تھا ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی کا سور تشریف لے گئے ان دنوں وہاں پر کسی بزرگ کے عرص کے موقع پر نقش بندی مشایخ جمع تھے وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ وعدت الوجود اور وعدت الشہود کے موضوع پر بیعث چھیر دی بعض لوگوں نے اس مسئلے پر بعض اعتراضات پیش کیے جنکہ آپ رحمت اللہ علی نے نہایت مدلل جواب دیئے جس سے وہ مطمئن ہو گئے جب اس مباہسے کی اطلاع خاجہ محمود صاحب دونسوی رحمت اللہ علی کو ہوئی تو انہوں نے ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا تھا شاہ صاحب جس طرح قصور شہر میں بیٹھ کر آپ رحمت اللہ علی نے مسئلہ وعدت الوجود کو بیان فرمایا تھا اور مخالفین کو قائل ہونا پڑا جی آپ رحمت اللہ علی کے ذاتی خواص میں سے ہے جن دنوں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی موضع انگا میں زیر تعلیم تھی اس دوران ایک شخص جو خود کو کسیدہ غوثیہ کا بہت بڑا عامل مانتا تھا اس نے لوگوں پر اپنا عذر و رسوخ قائم کر رکھا تھا اور لوگ اس کی نیایت عزت کیا کرتے تھی وہ مدرسے میں آ پہنچا تمام لوگ اس شخص کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مگر حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی اپنے حال میں مست رہے اور اس شخص کے آنے پر تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے اس شخص نے جب دیکھا کہ ایک بچہ اس کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا تو اس نے آپ سے کہا اے لڑکے کیا تو مجھے نہیں جانتا میں قصیدہ غوثیہ کا بہت بڑا عامل ہوں آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا تم قصیدہ غوثیہ پڑھنا شروع کرو میں قصیدہ والے کو بلاتا ہوں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے جب یہ بات کہی تو وہ شخص آپ سے معذرت کرنے لگا اور واپس چلا گیا حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی اس بات کا شورہ موزہ انگا کے قربو جوار میں پھیل گیا اور لوگ جوگ در جوگ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگ گئے ایک مرتبہ موزہ انگا میں دوران تعلیم حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کو قوالی کا شوق ہوا جب قوالی کا شوق حد سے بڑھ گیا تو بعض طلبانیں ایک روز جمعہ کی رات خفیہ طور پر قوالی کا اعتمام کیا جس میں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے جب قوالی سنی تو آپ کی طبیعت قدر پرسکون ہو گئی جب حاسدین کو آپ رحمت اللہ علی کی قوالی سننے کا پتہ چلا تو انہوں نے مولوی سلطان محمود صاحب سے اس بات کی شکایت کر دی مولوی سلطان محمود صاحب نے تمام طلباء کو بلا کر ڈانٹا اور جب حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی باری آئی تو مولوی سلطان محمود صاحب نے آپ رحمت اللہ علیہ کو آئندہ قوالی سننے سے منع فرما دیا مدرسے سے ملحقہ ایک حجرے میں ایک مائی صاحبہ رہائش فزیر تھی جو کہ صاحب کشف حال تھی اور نہایت ہی متقی اور پریزگار خاتون تھی انہوں نے جب دیکھا کہ مولوی سلطان محمود صاحب اپنے شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا آج تو مولوی سلطان محمود صاحب اس بچے کو ٹوک رہے ہیں لیکن کل جب ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہوں گے تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پییں گے یہ بچہ نہایت ہی عالی مرتبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے مائی صاحبہ کی یہ پیشن کوئی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے ایک مرتبہ عرص مبارک سے واپسی پر مولوی سلطان محمود صاحب نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو موزہ انگہ آنے کی دعوت دی آپ رحمت اللہ علیہ استاد محترم کے ہمراہ موزہ انگہ روانہ ہوئے تو راستے میں استاد صاحب گھوڑے سے اتر کر پیدا لی آپ رحمت اللہ علیہ کی گھوڑے کے آگے دوڑنے لگ گئے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب استاد محترم کو دیکھا تو خود بھی گھوڑے سے اترنے لگے مولوی سلطان محمود صاحب نے کہا اگر آپ گھوڑے سے اترے تو میں آپ کو حق شاہ گردی سے محروم کر دوں گا پھر کہا کہ ایک مرتبہ سیار شریف کے سفر کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ میرے گھوڑے کے آگے دوڑے تھے جس کا میرے دل پر بوجھ تھا اور میں اسے بیاد بھی محسوس کرتا تھا الحمدللہ آج میں نے اس گستاخی کی تلافی کر دی محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے استاد محترم کے حکم سے حدیث شریف پڑھانا شروع کر دی اور یوں مائی صاحبہ کی پیشنگوئی پوری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شان استاد محترم پر ظاہر ہو گئی حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں بیان فرماتے ہیں کہ موزہ انکہ کے نزدیک ایک پیران مسجد تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس مسجد میں جنات کا بسیرہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس مسجد کی جانب رخ نہیں کرتا تھا جب مجھے پتہ تلا تو میں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں چلا گیا وہاں جا کر میں عراد و وظائف میں مشغول ہو گیا اس کے بعد میں نے اکثر و بیشتر اپنی عادت بنا لی جس کی وجہ سے دیکھر لوگوں نے بھی اس مسجد میں جانا شروع کر دیا موزہ انکہ میں ہی قیام کے دوران ایک مرتبہ مولوی سلطان محمود صاحب کے سہبزادے کے پاؤں میں ورم ہو گیا جس پر باندھنے کے لیے ارنڈ کے پتوں کی ضرورت محسوس ہو گئی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے ارنڈ کے پتے لانے کی ذمہ داری قبول کی اور انگہ سے کچھ فاصلے پر پہاڑیوں میں چلے گئے پھر وہاں سے ارنڈ کے پتے تلاش کر کے رمال میں باندھ کر پاپس آنے لگے اس دوران راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے ایک گدی کو گرایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی گدی کا بچہ بے چینی سے چکر لگا رہا ہے آپ رحمت اللہ علی نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو آپ نے رمال جس میں پتے باندھے ہوئے تھے اس سے بھیڑیوں کو مارنا شروع کر دیا جس سے وہ بھیڑیا بھاگ گیا اس دوران ارد گرد سے کچھ کسان اکٹھے ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علی سے کہنے لگے یہ ایک خونخار درندہ تھا اگر تم پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا مجھ سے گدی کے بچے کی محبت دیکھی نہیں گئی جو بے قراری سے اپنی ماں کے گرد بھاگ رہا تھا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی اس گدی اور بچے کو ہنکاتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئے مولوی سلطان محمود صاحب نے جب دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے سارا ماجرہ گوش گزار کر دیا مولوی سلطان محمود صاحب نے سارا واقعہ سنا تو آپ رحمت اللہ علی کو شاباش دی اور اگلے روز جمعت المبارک کے موقع پر آپ رحمت اللہ علی کے اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے بچے نے ایک خونخار درندے سے ایک گدھی اور اس کے بچے کو بچا لیا انگا میں قیام کے دوران حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کو گھر سے باقاعدہ مہوار خرچہ آتا تھا جسے آپ رحمت اللہ علی ناظر طلبہ میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود طلبہ کے بچے کچھے روٹی کے ٹکڑے تناول فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علی کی اس جود و سخا کی بدولت مدرسے کے تمام طلبہ آپ رحمت اللہ علی کے عقیدت مند تھے انگا میں قیام کے دوران حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے ریاضت و مجاہدات کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا لیا جو تعدم وثال تک قائم رہا حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی اپنے ملفوزات میں فرماتے ہیں کہ جن دنوں مہینگا میں قیام پذیر تھا ان دنوں ایک عمر رسیدہ بزرگ شکر کوٹ میں رہا کرتے تھے ان کا نام بابا نور ماہی تھا اور وہ سلسلہ قادریہ میں شیخ محمود رحمت اللہ علی کے دست حق پر بیعت تھے ہر مہینہ کی گیارمی تاریخ کو ایک بکرہ یا دنبہ خود پال کر حضور سیدنا غنس آزم رحمت اللہ علی کا ختم دلاتے تھے اس بکرے کو زبا کر کے اس کا گوشت پکوا کر فقرہ میں تقسیم کرتے اور ساتھ ہی حلوہ روٹیاں پکوا کر فقرہ میں تقسیم فرماتے تھے میں ایک مرتبہ شکر کوٹ سے انگا جا رہا تھا کہ راستے میں ان کو دنبہ چراتے دیکھا جسے وہ گیارمی شریف کے لیے پال رہے تھے وہ بزرگ اس تمبے کو اٹھاتے اور کہتے اوہ میرے محبوب دیا لے لیا اور ان کے ان الفاظ میں محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس سے میں بہت متاثر ہوا اور میں نے سوچا کہ حصول علم سے فراغت کے بعد میں گوشت تنہائی میں اپنی زندگی بسر کر دوں گا اور درس و تدریس نہیں کروں گا اس بزرگ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے فرمایا پیر صاحب جو شخص علم پڑھ کر تعلیم نہیں دیتا وہ ایسا ہے جیسے بے سمر کے درخت یہ بات کہہ کر وہ بزرگ پھر سے اپنے دنبے کے ساتھ مشغول ہو گئے حضرت بابا نور ماہی رحمت اللہ علیہ کا رابطہ حضور غانسی آزم سرکار رحمت اللہ علیہ سے بہت مضبوط تھا اور وہ بلند پائے کے صوفی بزرگ تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ دوران تعلیم طلباء کو بھی پڑھاتے تھے جس کی اجازت مولوی سلطان محمود نے دی تھی انگام قیام کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ اس دوران طلباء کی ایک کثیر تعداد آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس حصول علم کے لئے آنے لگتی اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے شکر کورٹ میں رہائش اختیار کی مگر دن کے وقت حصول تعلیم کے لئے انگاہ تشریف لے جاتے اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف تیرہ سال تھی اور اس کم عمری میں آپ رحمت اللہ علیہ نے نامی گرامی اسادزہ کرام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ناظرین حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ موزہ انگا میں اڑھائی سال قیام بھزیر رہے اور اس دوران درس نظامی سے فلسفہ ریاضی فقہ کی آخری کتب معقول احادیث کی کتب سیاستہ اور تفسیر بہذاوی وغیرہ کے علاوہ تمام اسباق پڑھ لئے تھے موزہ انگا سے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا لطف اللہ کی خدمت میں علی گر تشریف لے گئے اور ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی علی گر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا قیام تقریباً دھائی سال رہا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علی گر میں قیام کے دوران حصول علم کے ساتھ ساتھ درس و تدریس میں بھی مصروف رہے اس دوران بے شمار طلبہ آپ سے مستفیز ہونے کیلئے حاضر خدمت ہوتے رہتے تھے علی گر میں قیام کے دوران والد بزرگوار حضرت سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کی جانب سے آپ رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ بڑھا دیا گیا اور یہ رقم آپ رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ ہر ماہ ملتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ اس رقم کو بھی نادر اور مفلس طلبہ پر خرج کر دیتے اور خود روزے سے رہتے تھے علی گر میں ایک پتھان طالب محمد معبود بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور تھا اور کچھ طلبہ کو درس دیا کرتا تھا جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے درس دینا شروع کیا تو طلبہ نے جوک تر جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کر دیا محمد معمود کے پاس صرف ایک طالب علم رہ گیا جسے اس نے دھمکی دی کہ اگر وہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی درس میں گیا تو وہ اسے قدل کر دے گا اس طالب علم نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بیان کر دی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس طالب علم سے کہا کہ بے فکر ہو کر میرے درس میں آئیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا چنانچہ ایک روز محمد معمود اس طالب علم کو اکیلا پا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا اس طالب علم نے شور مچایا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ گئے اور محمد معمود کو اس کے سینے سے اتار کر خود محمد معمود کے سینے پر سوار ہو گئے جب محمد معمود نے آپ رحمت اللہ علیہ سے آئندہ کے لئے ایسی حرکت نہ کرنے کی قسم کھائی تو آپ نے اسے محاف فرما دیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو مولانا لطف اللہ کی جانب سے قرآن مجید کی تفاصیر کتب احادیث اور دیگر علوم کی حسنات بھی اتا ہوئیں جو آج بھی تبرکاتِ آلیہ مزار شریف میں محفوظ ہیں حصول علم کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو لڑا شریف واپس تشریف لے آئے اور اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف انیس سال تھی اس وقت والد ماجد حضرت سید نظر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور والد ماجد کے پیر و مرشد حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمت اللہ علیہ زندہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنا شروع کر دی اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ ترس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں بھی مشغول رہنے لگئے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گولڑا شریف میں علوم دینیہ کی پہلی درسکاہ کی بنیاد رکھی اور باسیت معلم درس و تدریس دینا شروع کر دیا یہ درسکاہ گولڑا شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی مسجد میں قائم کی گئی جس میں ابتدائی میں پچاس کے قریب طلبانیں داخلہ لیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں بلا شبہ ایک بہترین معلم کے عصاف موجود تھے اور آپ کے لہجے کی تاثیر کچھ ایسی تھی کہ جو کچھ بیان کرتے سننے والوں کو وہ یاد ہو جاتا آپ رحمت اللہ علیہ کے معاصرین جب آپ کا درس سنتے تو وہ بے اختیار آپ رحمت اللہ علیہ کی قرویدہ ہو جاتے ذوق والے اور بے ذوق ہر قسم کے طلباء آپ کی بات کا مطلب یقصہ طور پر سمجھے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی درستگاہ سے فارغ ہونے والے بے شمار طلباء باد ازان نامور علماء بنیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے درس و تدریس کا سلسلہ حالت استغراق اور کیفیت جذب و مستی آنے تک جاری رکھا جب آپ پر کیفیت جذب و مستی تاری ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ ہما وقت استغراق میں گم رہنے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ درس و تدریس کو خیر بات کہہ دیا ناظرین حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب ایک کشف و کرامت بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی بلند مرتبہ انعیت فرمایا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ مقام محبوبیت پر فائز تھے ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی پگڑی مبارک راولپنڈی کے ایک رنگ ساز کو رنگنے کے لیے دے گی اس رنگ ساز نے نہایت محبت و عقیدت سے اس پگڑی پر رنگ چڑھایا دو دن بعد جب پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پگڑی لی تو رنگ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے آپ نے اس رنگ ساز سے عجرت پوچھی تو اس نے کہا حضرت میں آپ سے اس پگڑی کو رنگنے کا کچھ معافظہ نہیں لیتا بلکہ یہ سب میں نے آپ کی عقیدت میں کیا ہے میں آپ سے اس کا معافظہ یہ طلب کرتا ہوں کہ جس ذوق و شوق سے میں نے آپ کی پگڑی کو رنگا ہے آپ میری روح کو روحانیت سے اسی طرح رنگ دیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مسلح مگوایا اور بارکاہی الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس رنگ ساز کے لیے دعا فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تعالی نے اس رنگ ساز کی زندگی بدل دی اور اس رنگ ساز نے روحانیت میں عالی مقام پا لیا حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے دربار کے قدی نشین تھے ان کو مزار پاک کی قدی نشینی سے زبردستی محروم کر دیا گیا حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علیہ اولاد نرینہ سے بھی محروم تھے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی جس سے اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی چنانچہ حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علیہ کے گھر دیوان قلام قطب الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے حضرت فقیر محمد امیر رحمت اللہ علیہ صاحب کو ٹٹل وعدت الوجود کی منزل پانے کے لیے برسوں سے سرگردان تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے جب فقیر محمد امیر رحمت اللہ علیہ کی ملاقات پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو انہوں نے پہلی نظر میں ہی اپنی منزل مقصود کو پا لیا حضرت مولانا محمد غازی رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ میں پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ سے مباحثے کے لیے تشریف لائے جب ان کی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو ان پر گریہ تاری ہو گیا اور انہوں نے آپ سے معذرت کر لی اور باقی تمام زندگی آپ کی خدمت میں بسر کر دی موزہ پنڈی سید پور تھانہ جلال پور شریف زیلہ جہلم کا ایک ہندو جوگی جس کا نام لدھا رام تھا صدہ پور کے مقام پر پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے محفل سماویں شریک ہو کر کوالی سننا شروع کر دی کوالی سننے کے بعد لدھا رام کہنے لگا یہ سب تو رنگ ہے بے رنگ کیا ہے پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم نے اقل مندی کی بات کی ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ رنگ اور بے رنگ کیا ہے اس کے بعد پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہندی زبان کا ایک شیر پڑھا جسے سن کر لدھا رام بے اختیار رو پڑھا اور اپنے کئی چیلوں کے ہمراہ مسلمان ہو گیا حضرت پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قبول اسلام کے بعد اس کو درود پاک کا وظیفہ بتایا ایک مرتبہ حضرت پیر محر علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ کو رڑا شریف کے ریلوے اسٹیشن پر ہاتھ میں تسبیح لیے چل رہے تھے اس دوران ایک انگریز جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تسبیح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا یہ کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے گلے میں لگے پسٹول کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا یہ کیا ہے وہ انگریز کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے تسبیح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے انگریز کہنے لگا یہ آپ کو کس نے دیا ہے آپ نے فرمایا یہ مجھے پیران پیر محبوب سبحانی غوث سامدانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے انگریز کہنے لگا یہ کس کام آتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہوں انگریز آپ رحمت اللہ علیہ کی جواب سے مطمئنہ ہوا اور دوبارہ پوچھنے لگا یہ کس کام آتی ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پسٹول کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا یہ کس کام آتا ہے اس انگریز نے پسٹول کھولا اور اس میں گولی بھری سامنے درخت پر بیٹھی ایک فاختہ جو کہ جہک رہی تھی اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا گولی اس فاختہ کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ فاختہ زمین پر گر کر مر گئی انگریز نے آپ رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فخری آنداز میں کہا یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی درود شریف والی تسبیح اس مردہ فاختہ پر پھیری تو وہ مردہ فاختہ اڑھ کر دوبارہ درخت پر جا بیٹھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس انگریز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وہ تمہارے ہتھیار کا کمال تھا کہ تم نے زندہ فاختہ کو مار دیا اور یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے کہ اس نے مری ہوئی فاختہ کو دوبارہ زندہ کر دیا یہ میرے پیرو مرشد حضور سیدنا غنس آزم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا توفہ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جن دنوں بیمار تھے ان دنوں ایک پتھان اور اس کی بیوی آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بیوی نے اپنے خوان سے کہا تم حضرت سے کہو کہ وہ ہمارے لئے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صاحب اولاد فرما دے پتھان نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حضرت اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں تم کہتی ہو کہ میں ان سے اولاد کے لئے دعا کرنے کو کہوں اس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ مولوی محبوب عالم اور سائن بخت جمال قوال بھی موجود تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ میری طویل بیماری میں ہر شخص مجھ سے دعا کرواتا رہا ہے اور آج میری تکلیف میں اس شخص کو رنج پہنچا ہے پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پتھان اور اس کی بیوی کو اجوائن دم کر کے دے دی اور ان کے حق میں دعا خیر بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد ان میاں بیوی کو صاحب اولاد کر دیا اور وہ دونوں اپنے نوزائدہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس واقعے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی دم کی ہوئی اجوائن لوگوں میں مشہور ہو گئی اور لوگ جوگ در جوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دم کی ہوئی اجوائن لینے کے لیے حاضر ہونے لگے حضرت مولانا غلام محمد رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مراقبہ فرماتے تو اس وقت بدن مبارک میں ذرا برابر بھی حرکت نہیں ہوتی تھی میاں حیدربخت چشتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مہمان خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک نابینہ ارادت مند موجود تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کل پاک پتن شریف جا رہا ہوں تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری بینائی لٹا دے اس نابینہ شخص نے کہا حضرت آپ عبدالقادر ہیں اس لئے خدا کے واسطے مجھے بینائی عطا فرما دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا مت کہو کارساز اور بینائی عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے ہاں جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے خاص بندوں کا دل اس چانم متوجہ فرما دیتا ہے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت تمہاری بینائی لٹا دے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف کے لئے روانہ ہو گئے جب وہ شخص اپنے گھر جانے کے لئے واپس روانہ ہوا تو راستے میں جاتے جاتے اس کی بینائی درست ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا میری لاتھی چھوڑ دو میری بینائی ٹھیک ہو گئی ہے اور پیر و مرشد حضرت پیر محر علی شارہ رحمت اللہ علیہ کی دعا سے میری نظر درست ہو گئی ہے اب مجھے ہر شہ واضح نظر آ رہی ہے حضرت پیر محر علی شارہ رحمت اللہ علیہ کے حسن و جمال کا ایک عاشق مجذوب ہو گیا اور ہر وقت آپ کی مسجد کے باہر پڑا رہتا تھا جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے تشریف لاتے تو وہ نظر اٹھا کر آپ کو دیکھ لیتا آپ رحمت اللہ علیہ جب کبھی سفر کے لئے روانہ ہوتے تو وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا حضرت پیر محر علی شارہ رحمت اللہ علیہ عموماً سال میں دو مرتبہ ہی سفر فرماتے تھے ایک مرتبہ اپنے پیرو مرشد خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک سیال شریف کا اور دوسرا بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پاک پتن شریف کا سفر فرماتے تھے اس مجذوب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بزرگ تھے اور ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی پاک پتن شریف میں خانکہ کی شمالی سیڑھیوں کی سمت تشریف فرماتے تو اس کا گزر وہاں سے ہوا اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ پیر جی ہمارا اعتقاد آپ سے اٹھ گیا ہے آپ رحمت اللہ علی نے ایک آہ بھری اور فرمایا میاں دعا کرو کہ میرا اعتقاد تم سے نہ اٹھے اہل دل حضرات نے جب یہ جملہ سنا تو رو دیئے کہ سلوک کتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ رحمت اللہ علی نے کس آسان طریقے سے اسے بیان فرما دیا ہے کہنے لگے افسوس یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے کہ آپ رحمت اللہ علی ان کو کیا دکھائی دیتے ہیں اور در حقیقت کیا تھے حال کی بات کال میں کیسے سما سکتی تھی چنانچہ آپ رحمت اللہ علی کے اس فرمان کے بعد ان کی کائا پلٹ گئی اور وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ رحمت اللہ علی کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی کی خانکاہ میں ایک مرتبہ اجمیر شریف سے ایک قوال حاضر ہوا محفر سما منقد ہوئی اور اس قوال نے ایک عربی نات پڑھنا شروع کر دی پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی پر وجدانی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے اپنے قیمتی چوگے سمیت کمبل اور کالین بخش دیا وہ قوال والہانہ اس نات کو پڑھتا رہا اور آپ رحمت اللہ علی اس کو مختلف اشاعت دیتے رہے حتیٰ کہ کمرے میں کوئی چیز بھی باقی نہ رہی اس روز آپ رحمت اللہ علی کی کیفیت ایسی تھی کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو کر بلکل سکر کسی حالت پیدا ہو گئی تھی حاجی محمد عیوب سیٹھی جن کا تعلق بشاور سے تھا وہ پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی کے ارادت مندوں میں سے تھے ایک مرتبہ رات کے وقت ایران کا سفر کر رہے تھے کہ نیند کا غلبہ تاری ہوا اور آپ کو اونگ آ گئی آپ کو خواب میں پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی کی زیارت ہوئی پیر مہر علی شہ صاحب رحمت اللہ علی فرما رہے تھے ایک گاڑی کو روک لو آگے گڑا ہے چنانچہ حاجی محمد عیوب فوراں بیدار ہو گئے اور ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لئے کہہ دیا جب گاڑی روکی گئی تو لوگوں نے اتر کر دیکھا کہ گاڑی کے آگے محض چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہت بڑا گڑا تھا یوں حضرت پیر مہر علی شہ صاحب رحمت اللہ علی نے انہیں خواب میں ہی خطرے سیاہ گاہی دے دی سید داہر حسین عبداللہ پوری رحمت اللہ علی جو کہ شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علی کے مرید اور خاندان نقش بندیہ کے ایک مقبول درویش تھے وہ حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی سے بھی ارادت رکھتے تھے وہ ربیو الول 1965 اسمی کو حضور غنس آزم سرکار رحمت اللہ علی کے عرص مبارک کی تقریبات میں شرکت کے لیے گولڑا شریف حاضر ہوئے وہاں پر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہیں اور واضح فرما رہے ہیں ان کے برابر نشستوں پر سیدنا عبدالقادر جیلانی خاجہ غریب نواز خاجہ کتب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین مسعود گنشکر اور خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہیں ان کے علاوہ حاضرین محفل میں بے شمار مسلمان آپ رحمت اللہ علی کا واضح سن رہے تھے دوران واضح حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی نے واضح کے اختدام پر فرمایا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی پاکستان کو نصرت عطا فرمائے گا حضرت سید طاہر حسین عبداللہ پوری رحمت اللہ علی نے اپنا یہ خواب دوستوں سے بیان کیا اس خواب کے چند روز بعد ہی یکم ستمبر انیس سو پینسٹھ عیسویں کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو بلاخر چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بے شمار محاضوں پر پھیل گئی اللہ رب العزت نے ہر محاض پر پاکستان کی افواج کو حیرت انگیز فتح دی حالانکہ بھارت کی قوت پاکستان سے پانچ کنہ زیادہ تھی ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شہ رحمت اللہ علی گولڑا شریف کے نواح میں ایک درخت کے نیچے چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے اس دوران ایک شخص آیا جس نے برہنہ تلوار اٹھا رکھی تھی جب وہ شخص آپ کے نزدیک آیا تو اس نے تلوار بلند کی تاکہ آپ کا سر کلم کر سکے آپ رحمت اللہ علی نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی تم اپنا کام کرو اس شخص نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وار کرنے کی حمد نہ کر سکا اور اس نے تلوار پھینک دی اور رونا شروع کر دیا پھر معافی کی درخواست کی آپ رحمت اللہ علی نے اسے معاف فرما دیا حضرت پیر سید عباس علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی جن کا مزار مبارک ساندہ لاہور میں واقع ہے نوجوانی میں ہی حق کی تلاش میں سر کردہ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علی اپنے وطن بخارک کو چھوڑ کر چلے گئے اور عرصہ دراز تک جنوبی ہند کے شہروں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں مشکول رہے حضرت سید عباس علی شاہ بخاری رحمت اللہ علی فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بمبئی میں قیام کے دوران برسات کی ایک سرد رات میں میرے گھر پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شکستہ حال مجذوب بارش میں بھیگا ہوا کھڑا تھا اس نے مجھے کہا کہ مجھے چائے پلاؤ اس وقت رات دو بجے کا وقت تھا میں نے چائے بنا کر اس بزرگ کو پیش کی اور وہ چائے پی کر چلے گئے اس کے بعد جب مجھے نید آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ نے تکلیف اٹھا کر میرے فقیر کو چائے پلا دی جس کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد میں نے اس بزرگ کی خواب میں دو مرتبہ زیارت کی چنانچہ میرا دل اس بزرگ سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا اور میں نے اس مجذوب بزرگ کی تلاش شروع کر دی جسے میں نے چائے پلائی تھی مگر وہ بزرگ مجھے کہیں نہ ملے اس دوران میں نے دکن بنگال اجمیر یوپی اور پنجاب کے بے شمار علاقوں کا سفر کیا مگر میں ان کو نہ پاسکا بلاخر مجھ پر مایوسی کے بادل تاری ہونا شروع ہو گئے جب میں مایوسی کے عالم میں بمبئی واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے میری قیفیت دیکھ کر مجھ سے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے ان سے اپنی دلی قیفیت بیان کر دی اس نے مجھے بتایا کہ تم کبھی گولڑا شریف کہہ ہو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اس نے بتایا کہ راول پنڈی سے اگلا سٹیشن ہے اس کے بعد میں بمبئی پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی فوراں گولڑا شریف کا ٹکٹ کروایا اور گولڑا شریف روانہ ہو گیا جب میں گولڑا شریف پہنچا تو اس وقت صبح کا وقت تھا اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی اپنے اوراد وزائف میں مشغول تھے میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے آواز سنائی دی شاہ صاحب تشریف لائیے میں حیران و پریشان جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی میرے خواب والے بزرگ ہیں جن کے دیدار کے لیے میں نے کئی شہر اور قصبے چھان مارے تھے اور میں نے جب سے بخارہ چھوڑا تھا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں سید ہوں اور آج حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر بکارا تھا حالانکہ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی حاجی محمد دین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی دیوان خانے میں تشریف فرما دے اس دوران ایک افغانی آیا اور پشتو زبان میں باتیں کرنے لگا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے مجھ سے فرمایا اس سے پوچھو کیا چاہتے ہو میں نے اس سے پشتو زبان میں دریافت کیا تو اس نے مجھ سے سارا ماجرہ بیان فرما دیا میں نے حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی سے سارا ماجرہ عرض کر دیا کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے انگریزوں کے ہمراہ آپ کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا ہے آپ رحمت اللہ علی کے ہمراہ ایک ملن اور ایک غازی بھی تھے حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے فرمایا اس کو چپ کراؤ یہ دیوانہ ہے مگر وہ پتھان قسم کھا کر کہتا رہا کہ میں نے آپ کو ہی وہی دیکھا ہے اور آپ رحمت اللہ علی بیق وقت دونوں جگہ موجود ہیں ملک شیر محمد ٹوانہ ایک مقدمے میں چھ سال قید رہے اس دوران اس کی تمام اپیلیں مسترد ہو گئیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فقیر عبداللہ کو ایک مکتوب دے کر ملک شیر محمد کے گھر روانہ کر دیا اس مکتوب میں تحریر تھا کہ انشاءاللہ چند روز میں یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اس دوران ملکہ وکٹوریا کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا چنانچہ اس کے تخت نشین ہونے کی خوشی میں انگلستان میں جشن منایا گیا اور برے صغیر پاک و ہند میں قید تمام قیدیوں کو رہائی مل گئی اس طرح حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کے فرمان کے مطابق ملک شیر محمد بھی رہا ہو گئے اور ان کی ملازمت بھی بحال ہو گئی غلام رسول خان صاحب ڈی ایس پی پولیس افیسر تھے اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی ارادت مندوں میں سے تھے ایک مرتبہ غلام رسول خان سیالکوٹ میں چند سکھوں کو مشتبہ سمجھ کر ان سے تفتیش کر رہے تھے کہ اس رات خواب میں انہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی زیارت نصیب ہوئی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی حفاظت کرو یہ سکھ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ غلام رسول خان فوراں اٹھے اور مکان کے پچھوارے میں واقعے ایک گھنے درخت پر چڑ گئے اس دوران چند سکھ برچیاں اور کلہاریاں لے کر مکان پر حملہ آور ہوئے انہوں نے مکان میں ہر جگہ آپ کو تلاش کیا اور بلاخر مایوس ہو کر چلے گئے یوں حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے غلام رسول خان کو قتل ہونے سے بچا لیا یہی غلام رسول خان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روس میں خواب کے دوران انہوں نے دیکھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی فرما رہے ہیں کہ ہانگ کانگ میں تمہارے مکان پر چوری ہو گئی ہے چنانچہ جب انہوں نے سفارت خانے سے اس چوری کی بابت دریافت کیا تو سفارت خانے والوں نے اس کی تصدیق کر دی اور حیرانگی کا بھی ظہار کیا غلام رسول خان سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں بحری جہاز کا سفر کر رہا تھا دوران سفر میری آنکھ لگ گئی اس دوران مجھے حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کی زیارت نصیب ہوئی آپ رحمت اللہ علی نے مجھے حکم دیا کہ جیسے ہی جہاز اگلی منزل پر کوئلہ لینے کے لیے رکے تو تم اس جہاز سے اتر جانا چنانچہ جب جہاز اگلی بندرگاہ پر کوئلہ لینے کے لیے رکا تو میں اپنا سامان لے کر جہاز سے اتر گیا اور جہاز کوئلہ لے کر روانہ ہو گیا جہاز کی روانگی کے دو گھنٹے بعد ایک ایس او ایس کال موصول ہوئی جس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ جہاز اس وقت ٹوب رہا تھا حضرت پیر میلائد شاہ رحمت اللہ علی جو کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کے چھوٹے بھائی تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے بزریا ریل گاڑی سفر پر روانہ ہونا تھا جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور وہ سفر پر جانے کے لیے نکلنے لگے تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی نے انہیں بلوا لیا اور سفر پر جانے سے منع فرما دیا میں نے ارز کیا کہ شادی کی تقریب میں جانا ضروری ہے اور اگر میں تقریب میں شامل نہ ہوا تو لوگوں کو دکھ ہوگا یہ آخری گاڑی ہے اس کے بعد گاڑی اگلے ہفتے روانہ ہوگی مگر آپ رحمت اللہ علی نے مجھے سختی سے منع فرما دیا کہ تم سفر نہیں کرو گے چنانچہ میں مجبوراں رک گیا پھر جب وہ ریل گاڑی لالا موسیٰ کے پاس پہنچی تو ایک دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور مجھے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کے رکنے کا سبب معلوم ہو گیا ظلہ خشاب سے ایک شاہ صاحب جو کہ دونوں پیروں سے معذور تھے حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کچھ عرصہ تو ان کو دم فرماتے رہے مگر شاہ صاحب کو افاقہ نہ ہوا وہ شاہ صاحب مسجد میں ہی پڑے رہتے تھے ایک دن پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے اس شاہ صاحب کو بلوا کر فرمایا شاہ صاحب آپ واپس چلے جائیں ابھی آپ کے تندرست ہونے کا وقت نہیں آیا چنانچہ وہ شاہ صاحب واپس چلے گئے کچھ عرصے بعد حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی سیال شریف میں پیر و مرشد کے عرص مبارک کی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں خوشاب ریلوے سٹیشن پر انہی شاہ صاحب کو دیکھا جو کہ آپ رحمت اللہ علی کے دیدار کے لیے گھٹنوں کے بل رنگ کر ریلوے سٹیشن پہنچے تھے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ شاہ صاحب اب وہ وقت آ گیا تقریبات میں بھی شریک ہوئے